اور اب آج کی دوسری بڑی خبر ایڈی نے آج ریا چکرورتی کے بھائی شاوک چکرورتی سے پھر پوچھتاچ کی ہے سات گھنٹے سے شاوک ایڈی آفیس میں ہیں خبر ہے کہ سوموار کو پورا چکرورتی پریوار انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے سامنے پیش ہوگا ایڈی کو لگتا ہے کہ ریا اور شاوک جانچ عدکاریوں کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں ریا نے ممبئی کے خار ایسٹ کی پراپٹی خریدتے وقت اپنا پتا خار ویسٹ بتایا تھا ایڈی کو بھی ریا نے یہی پتہ بتایا ہے آج سمادہ تھا جیپرکار سنگھ ریا کے بتائے پتے پر پہنچ گئے ہم نے دور بیل بجائی دروازہ بھی کھلا لیکن دروازے پر ریا نہیں کوئی اور تھا اس نے ہمیں ریا کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں جو حیران کر دینے والی تھی سال کی چودہ لاکھ کمانے والی ایکٹرس ریا چکرورتی کی زندگی پچھلے ڈیڑھ سال میں پوری طرح بدل گئی وہ تین تین کمپنیوں کی مالکن ہو گئے دو نئی پروپٹی خرید لی فورن ٹور پر جانے لگی لیکن ڈیڑھ سال پہلے ریا کے حالت کیسی تھی یہ جاننے کے لیے ہماری ٹیم اُس ایڈرس پر پہنچی جو ریا چکرورتی نے اپنے کئی ڈاکیومنٹس میں بتائیں ہیں ہارویسٹ آف لنک روڈ سمباداتا جے پرکاش سنگھ نے ریا کے پرانے گھر کو ڈھونڈ نکالا دو ہزار سترہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ کے انتقریہ اسی فلیٹ میں رہتی تھی بیل بجتے ہی ایک لیڈی سامنے آئی وہ پریشان تھی کیونکہ بار بار لوگ ریا کو ڈھونڈتے اس ایڈرس پر آ رہے تھے بہت سمجھانے کے بعد یہ لیڈی کیمرے پر آنے کو تیار ہوئی اور ریا کے بارے میں کچھ ایسی بات بتائی جو چھونکانے والی تھی اچھا آپ بھی بتائیں کہ آب دو سال سے رہتے ہیں اس کے پ 옷 نے ریا کے پر آیے پر آنے پرos accomplish تو ریا کے پر آب تھی کتنے سال تک ساہیے آپ کے ایٹھ سال یا کونے دو سال کچھ اگر ہتا ہوتا آپ کے ساتھ نہیں میرے ساتھ نہیں تھا پراد تو اپ میںپ رہیے سانگلر کے ساتھ اچھا آپہ بہتے ہو نہیں اچھا یہ آپ کا اچھا آپ نے پریویس اونر سے خریدہ ہوئے ہیں تو ریا شکرورتی پریویس اونر سے ساتھ میں تھی تو یہاں پر آپ نے فیملی کی ساتھ رہتی تھی وہ نہیں فیملی نہیں تھی دو دنی کوئی لوگ رہے گیتے ہیں ابھی پریشان ہے آپ کو بیہ کو لے کر کافی پولز اور کافی لوگ آ رہے آپ سے ملے تو وہاں پہ آ جاتے ہیں پہلے تو جب ہم لوگ سٹارٹنگ میں آئے پیڑک کرو ہے تو آگے آجے ہاں لیکن آپ ریا شکرورتی کے نام کو لے کر بہت پریشان ہوگا ایک بات تو میں نوٹ کر رہا کوئی بھی آئے تھی کہ میں کچھن کا کام کر رہی ہوں سڈنی ایسا فرس ٹائم نہیں یہ میرا ریاکشن آپ کو شہد سے پہلا ملا ہوگا آپ سے پہلے تو مجھے کافی لوگ آ کے پریشان کر رہے کر ریہ کارڈ جونرہ کھوسک ہے کر ریہ کنے کام بھی آتا تھا جمانہ ہی کر رہی تھی جس سے ریکاوری ایجنٹ اس کے پرانے فلیٹ میں رہنے والے لوگوں کو پریشان کر رہے تھے یعنی جو ریا ڈیڑھ دو لاکھ کا بل نہیں بھر پا رہی تھی وہ ریا لاکھوں کے فلیٹ خرید لیتی ہے ریا اس فلیٹ میں 2017 سے 2018 کی بیچ تھی 2018 کے مئی مہینے میں ریا نے فلم جلیبی کے پیسوں سے خار ایسٹ میں ایک فلیٹ خریدہ اسی درمیان بینک کی ریکاوری ٹیم اس کی شدت سے تلاش کر رہی تھی آگے سنیے اس لیڈی نے اور کیا جانکاری تھی اس بیچ ریا چکرورتی کیا کر رہی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اس سوٹ ریا کی اگلی پلاننگ کیا ہے یہ جاننے کے لیے سموڑاتا نمرتہ دھوبے پہنچیں پرائیم روز اپارٹمنٹ اسی اپارٹمنٹ میں ریا اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے ریا دو بار اپنے فلیٹ سے باہر نکلی تھی صبح صبح ریا اپنے کار سے کہیں گئی تھی کچھ گھنٹے بعد لوٹ آئی پھر صبح دس بجے وہ نکلی اور تقریباً دو گھنٹے بعد لوٹ آئی کل رات ایڈی دفتر سے پوشتاج کے بعد ریا نے اب تک کیا کیا نمرتہ نے ریا کی ایک ایک مومنٹ کو ریکارڈ کیا ہے ایڈی دفتر میں ریا چکروتی سے تقریباً آٹھ گھنٹے پوچھتا چلی ہے جس کے بعد جب ساڑھے نو بجے تک ریا ایڈی دفتر سے نکلی تو اپنے گھر پرائیم روز جو یہ بلڈنگ ہے یہاں ریا رہتی ہے اپنے پریوار کے ساتھ یہاں پر پہنچی ہے تقریباً ساڑھے دس کے قریب ان کی گاڑی یہاں پر پہنچی جس کے بعد ریا اپنے گھر کے اندر گئی ہے لیکن اب بھی بھی ریا اپنے گھر میں ہے کہ پھر لوکا چھپی کا کھیل وہ شروع ہو گیا ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کو بتا دے کہ ریا چکروتی پوچھتا چ کے بعد سیدھے یہاں پہنچی تھی ریا کے بلڈنگ کے ووچمن سے بھی پوچھتے ہیں یہ میڈم ہے گھر پر ہیں میڈم ابھی گھر پر تو لات میں آئی تھی لیکن اب کبھی گئی ہے نہیں گئی ہے نہیں بتائیں گے لیکن گھر پر ہم 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 گھر پ ممی پاپا کو دیکھا ہوں نہیں لیکن ہوگا میڈم بھی ہوگا ہی تو ہوگا جب سب لاتا ہے تو سب لاتا ہے تو ریا کے بیلڈنگ کے ووچمن کے مطابق کی وہ رات کو یہاں پہ ضرور پہنچی تھی ایڈی دفتر میں پوچھتا آج کے بعد لیکن صبح تین سے چار کے قریب ایک بار پھر اپنی گاڑی لے کر وہ کہیں باہر ضرور گئی تھی اب ایک کالی رنگ کی جو گاڑی ہے وہ آئی ہے ووچمن کے مطابق اور وہ گاڑی چکروتی پریوار کا بتایا جا رہا ہے ساتھی ووچمن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو نہ ہو وہ ہیں گھر پہ لیکن کچھ ضروری کام کی چلتے جو شووک ہیں ان کی گاڑی نظر آئی ہے وہ ضرور باہر جا کر جو ضروری کام ہے وہ نفٹا رہا ہے اور کیا سچمچ دلی میں کرونا کنٹرول میں آ گیا ہے دلی میں کرونا کے آج کتنے کیس آئے دلی کا کرونا میٹر چھوٹے سی بریک کی بات